امام احمد بن احمد اہل سنت کے بڑے معروف اور بڑے امام ہیں ان سے پوچھا گیا کہ صحابہ اکرام میں سب سے افضل خون ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت عبو بکر کہا اس کے بعد کہا حضرت عمر کہا اس کے بعد کہا حضرت عصفان پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے امام احمد بن احمد آپ نے علی اتنے ابی طالب کا نام نہیں دیا تو جواب میں کہا تم نے صحابہ کے بارے میں پوچھا تھا کہا کہ علی کہاں اور صحابہ کہاں تم نے صحابہ کا پوچھا میں نے اپنا نکتہ نظر تمہیں بتا دیا علی صحابی نہیں ہے علی اہل البیت کا سرخیل ہے اور اہل البیت وہ ہیں لا یقاس بہم احد دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا معازنہ اہل البیت سے کوئی کر سکے امام احمد بن حنبل کا نکتہ نظر آپ کے سامنے رکھنا ہوں اس لیے آپ غور کریں کہ اہل البیت کچھ اور ہیں باقی تمام امت کچھ اور ہیں لہذا اہل البیت کو باقی لوگوں کی طرح سے امعیارات کے ذریعے سے پرکھا نہیں جا سکتا احمد کی خلقت ہی اللہ کے ایک ایسے ارادے سے ہوئی ہے جس میں ان کی تطہیر کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے قرآن پڑھی ہے انما یریدکم اللہ اللہ نے اللہ نے کیا کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے کیا ارادہ کیا ہے؟ کہ آپ اہل البیت کو ہر طرح کی آنودگی سے پاک کر کے طیب و طاہر خلق کریں لہذا ان کی خلقت باقیوں سے بلکل الگ ہے طیب و طاہر ان کا کیا مخابلہ ہے باقی ان لوگوں سے جن کی زندگی کے کسی کے چاریز کسی کے پچاس کسی کے تیز کسی کے لگوں کے دمیان کو یہ مخابلہ کوئی کیا ہے اسلام میں آکے ان کو باقی کیا ہے